تو بہنوں کا مال چھین کر یا حق رکنے والے وارث کا مال چھین کر اگر کوئی مال میں شامل کر کے کھا لیتا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ کھانا پانی استعمال کر رہا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کو ناراس کرنے والا عمل کرنے کے وجہ سے آگ کھا رہا ہے تو یہ چیز جو ہے جائز یہ معاملہ جائز نہیں ہے بلکہ ظلم ہے یا غلط ہے اور بعض روایت کی روشنی میں بات ملتی ہے کہ کوئی بندہ ایسا بھی ہے جو پچاس ساٹھ ستر سال تک عبادت کرتا ہے اور اس کے بعد وسیعت میں جو ہے نائنصافی کر دیتا ہے یعنی اپنے گھر میں بیٹیوں کو یا کسی وارث کو محروم کر دیتا ہے تو اس کی ساری زندگی کی عبادت جو ہے وہ زائے ہو جاتی ہیں عبادت جب زائے ہو گئے تو اس کے پاس بچتا کیا ہے سواب تو نہ رہا گناہ باقی رہے اور سواب کے ذریعے جنت میں جا سکتا تھا اور جہنم سے بچ سکتا تھا تو پھر یہ جنت کی نعمت سے اپنے آپ کو خود محروم کر رہا ہے اور پھر اپنے آپ کو نعوذ باللہ جہنم کا حقدار بنا رہا ہے تو یہ کام نہ کریں تو جو بھائی ہیں ان کو بھی چاہیے آپ اکیلے ہی نہیں بلکہ تمام بھائیوں سے کہا جائے کہ وہ جو ہے بہنوں کا جو حق ہے وہ حق جو ہے بہنوں کو واپس دے دے بہنوں تک وہ امانت پہنچا دے اور جہاں تک موصوفیں چاہتے ہیں کہ موصوف جو ہے بہنوں کے ساتھ احسان کرے انصاف کرے بہنوں کو فائدہ پہنچائیں تو بے شک کہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے اور اگر آپ پورے اپنے مال کو بہنوں میں یعنی آپ بھی اور بہنوں میں بھی سب میں آپس میں تقسیم کرنا چاہیں تو پھر معاملہ یہ آئے گا کہ آپ کی جو بیوی ہیں آپ کی جو بچے ہیں تو آپ ان کے ساتھ نائنصافی کرنے والے بنیں گے لیکن اگر آپ یہ سوچیں گے کہ اگر تمام بھائیوں کا حصہ تمام بہنوں کا حصہ جوڑنے کے بعد آپ کے حق میں جتنا حصہ آیا ہوا ہے اس میں سے اگر بہنوں کا حصہ کاٹا جائے تو جتنا بنتا ہے تو آپ زمین کے اگر حصے کریں گے تو پھر زمین تو جیسے جتنے بھی برسہ ہے ان کے آپس میں تقسیم کرنا چاہے تو پھر کسی کو کوئی حصہ برابر نہیں ملے گا اور اس حصے سے استفادہ نہیں کر سکیں گے مثلا دو دو میٹر تین میٹر لے کر کیا کریں گے تو آپ جو ہے بہنوں سے مشورہ کریں اور بہنوں کو مطمئن کریں اس کے بعد جو ہے اس زمین کو اگر آپ فروخت کریں گے تو اس کی قیمت جتنی بنتی ہے تو وہ قیمت آپ سامنے رکھتے ہوئے ان بہنوں کو جو جو رقم جس کو جتنی ملتی ہے اتنی رقم آپ دے کر جو ہے ان کو مطمئن کر سکتے ہیں تو پھر یہ آپ کے حق میں زیادہ بہتر رہے گا جسے بھائی جوزاک پلدہ خیرمانہ جی چونکہ بہت اہم مسئلہ اس لیے بھی ہے کہ یہ صرف ایک آدھ گھرانے کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ برے صغیر میں بہت سے خاندان ایسے ہیں کہ جو بہنوں کے حوالے سے یا بیٹیوں کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اب ان کی شادیاں کی تھی ان کو جہیز دیا تھا ان کو پیسہ دے دیا تھا تو اب اس کے بعد والدین کی جائداد میں یا ان کے ورثے میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے وہ تو ہم نے ان کو پہلے دے دیا تھا ان کی شادیاں کے اس پر اتنا خرچہ کر دیا تھا بس وہ خرچہ کافی ہے اور اب یہ زمین جو ہے وہ صرف لڑکوں کی ہے یا مردوں کی ہے اور بہنہ اس میں یا نیت کیا ہوتی ہے دراصل کہ جی جائداد جو اپنی فیملی سے باہر نہ جانے پائے فیملی کے اندر ہی رہے جو اور فیملی تو جس طرح کہتے ہیں کہ مرد حضرات کے ساتھ ہی ہوتی ہے ان کے نام سے ہوتی ہے تو اس لیے جائداد کی تقسیم ایسی نہ ہونے پائے کہ وہ تقسیم ہو جائے اور بعد میں ہم ہمارے چودرہات اور ہمارے ساہوکاری وہ ختم ہو جائے تو اس نیت سے وہ خواتین کو بیٹیوں کو بہنوں کو حصہ نہیں دیتے تو اس پہلو سے ماندرہ ضرور وضاحت فرما دیئے کہ اسلام میں کیا اس کی کوئی گنجائش ہے یا یہ جہنم کی طرف جانے کا راستہ ہے ان سے میں آپ نے خود ماشاءاللہ اتنی آسانی سے جو ہے مسئلے کو حل کر دیا بتا دیا کہ جو بھی شادی کے ملکے پر خرچ ہوتا ہے بے شک علماء کی تحقیق یہ ہے کہ والدین اپنی زندگی میں اپنے بچوں میں سے کسی کو زیادہ خرچ کرتے ہیں کسی پر حسب ضرورت تو اس کو وراثت کے مال سے یعنی ڈسکاؤنٹ نہیں کیا جاتا اس میں سے کم نہیں کیا جاتا جتنا جو باقی رہے گا اسے جو ہے آپ ہٹا نہیں سکتے مطلب یہ ہوا کہ شادی کے ملکے پر جو کچھ جو ہے ان پر خرچ کیا گیا وہ ان کا تحفہ بن گیا ہے اور اس کے بعد جو وفات کے بعد جو کچھ جو حصہ ہر ایک کو ملنا ہے وہ ترکے کا حصہ وراثت کا حصہ شمار ہوگا اسی لئے جو ہے صاحب بھے نے جو اچھے انداز میں سمجھا دیا کہ شادی کے ملکے پر جو کچھ دیا گیا اس کو جو ہے دوبارہ وراثت میں اور ترکے میں شامل نہ کریں اس کو آپ اسی حد تک رکھیں تحفے کے طور پر والدین کی طرف سے اور ترکے میں جو ہے بیٹیوں کو بیٹوں کی طرح جتنا حصہ ملنا چاہیے مکمل حصہ دے دیں جسے بھائی جزاک اللہ خیر